بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حق چیلیویزن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو خوش آمدید کہتا ہے ناظرین آج حق چیلیویزن کے ڈرائنگ روم میں ہمارے ساتھ جو ممان شخصیت موجود ہے وہ ہیں ڈاکٹر سمد اے مسافر جی ڈاکٹر سمد میں آپ کو پرگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں شکریہ ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ ہماری لائف ٹرانسمیشن سے اس وقت بھی آپ کی ٹیلیویزن کی سکرین پر ہمارا نمبر آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس نمبر پر کال کر کے آپ بھی ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہو سکتے ہیں اور خابر اس کے کہ میں ڈاکٹر سمد مسافر سے گفتگو کا آغاز کروں میں گو کہ ڈاکٹر سمد کا تعروف تو بہت لمبا ہے جو میں پرگرام کے دوران کراتا رہوں گا لیکن جو چند موچی موچی باتیں ہیں ان کے تعروف کے حوالے سے ان کی شنافت کے حوالے سے ان کی پہنچاند کی حوالے سے وہ میں آپ کو ضرور ابتدا میں بتانا چاہوں گا اور مزید باتیں بھی ہم کریں گے اور ساتھ میں جو تعروف ہے وہ بھی کراتا رہوں گا جی ڈاکٹر سمد مسافر نے پی ایشٹی کیا ہے آرٹرینیٹیو میڈیسنز میں آہ امریکہ سے ریسرچر ہیں آہ رائٹر یا آتھر ہیں ٹین بکس کے جو زیل سائنسیز کے حوالے سے لکھی گئی ہیں پورے دنیا میں ڈاکٹر سمد مسافر کو پرنس آف ہیلنگ کے نام سے چانا جاتا ہے پہچانا جاتا ہے قائد آزم گولڈ میٹل آہ ڈاکٹر سمد مسافر کو مل چکا ہے پاکستان کی جو گولڈن پرسنیلیٹیز ہیں جو گولڈن شخصیات ہیں یا سنہیرے لوگ ہیں ڈاکٹر سمد مسافر کا آہ شمار بھی انہی سنہیرے لوگوں میں ہوتا ہے اور ساتھ آہ فاؤنڈر ہیں چیف ٹرینر ہیں زیل سائنسیز انسٹیٹور کے اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ فاؤنڈر یا اب یہ کہیے کہ جو سمدہ ہیلنگ انرجی ہے وہ ڈاکٹر سمد مسافر نے پہلی مرتبہ دنیا میں مطارف کرائی ہے زیل میٹل آف میڈیٹیشن بھی پہلی بار ڈاکٹر سمد مسافر نے مطارف کرائی ہے بہت طویل تعریف ہے جو میں پروگرام کے دوران آپ کو میں بتاتا رہوں گا ڈاکٹر سمد مسافر کے حوالے سے جی رب سب اگر میں اس وقت آپ کا جو تعریف ہی کرتا ہوں گا آپ سے شاید میری گفتوں کو نہ ہو سکیں اب پورا پروگرام جا ہے صرف آپ کے تعریف میں ہی ختم ہو جائے گا تو یہ میں ابھی بہت کم ابھی سمجھیں گے شاید فائی پرسنٹ یا ٹین پرسنٹ میں نے ابھی آپ کو آپ کی حوالے سے بتایا ہے اور یقین پروگرام کے دوران بھی میں چاہوں گا کہ جو ہمارے ناظرین ہیں وہ آپ کی شخصیت سے آپ کی پرسنلیٹی سے آپ کو پاکستان کے سنہرے لوگوں میں شامل کیا جاتا ہے گولڈن پرسنلیٹیز میں آپ کو شامل کیا جاتا ہے پاکستان کی اور آپ کو پرنس آف ہیلنگ کہا جاتا ہے اس حوالے سے ہی اپنے پروگرام میں دوران گفتوں کریں گے تو میں ہی چاہوں گا کہ جو گزشتہ پروگرام پر ہیں ہم نے بات کی ہے زیل سائنسیز کے حوالے سے تھوڑا سا آپ ہمارے ان ناظرین کو جو آج ہو سکتا ہے پہلی بار ہمارے پروگرام دیکھ رہا ہوں لوڈ شیڈنگ کی ویسے ہمارے گزشتہ پروگرام نہ دیکھ سکی ہوں تو زیل سائنسیز کیا ہے زیل پاور اینرڈی کیا ہے تو زیل ہیلنگ اینرڈی جیسے ہم کہتے ہیں سمدہ ہیلنگ اینرڈی کے حوالے سے جیسے ہم مخفف میں شی بھی کہتے ہیں سمدہ ہیلنگ اینرڈی تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو آپ کو کیا بتانا پسند کریں گے جی جیل سائنسیز ایک بہت بڑا سائنس ہے اس میں اس کی سبجیکس ہوئے ہیں سمدہ ہیلنگ اینرڈی ہے ایچ ایم ایف ہے اور ڈی اے انسٹنٹ یوگا ہے پیراز ہے یعنی پینڈولم آکو پریشر زون تھرہ پہ ریفلکسولوجی یہ سبجیکس ہے اور اس میں ایچ ایم ایف ہے ہیومن میگنیٹک فورسز ہے پی ایم بی ایل دپاغ راف مائنڈ ان بوڈی لینگویجز یہ جیل سائنسیز کی سبجیکس ہے اور میرے خیال پہلے بھی ہم نے تعریف کرائے تھے جیل سائنسیز کی سبجیکس کی جی ہے لیکن میں ہی چاہ رہا تھا چونکہ بہت سارے لوگ ہماری صبح کی نشریہ بگوز آف لوٹ شیٹنگ کے ساتھ میں نے ابھی ایرز کیا جی نہیں دیکھ سکی تو آہ میری خواہش ہے کہ آپ اگر تھوڑا سا بریفلی بتائیں تو زیادہ اچھا ہوگا جی سمدہ ہیلنگ اینجی آہ مین لائف این ہیلنگ فورسز آچھا ہم لائف ہے اور ہمارے ارگر پاورز ہیں اور ہمارے ایک ایک ہیلنگ آہ زون میں ہم رہتے ہیں آچھا آہ یہ زون ہمارے ارگر جو ہے یہ ہمیں ہیل کرتے ہیں ہمیں انیجی دیتے ہیں اللہ نے ایسے بنائی ہوئے ہیں ہمارے ارگر کو جو کہ جس انوارمنٹ پہ ہم رہ رہے ہیں اس انوارمنٹ ہمارے وجود کے مطابق بنایا گیا موزون ہے ہمارے وجود کے لئے اور ہم یہی سے انیجی آہ جازب کرتے ہیں لیکن ہم اس انیجی کو آہ کبھی محسوس اگر ہو بھی تو ایگنور کرتے ہیں محسوس اتنا نہیں ہوتا کیونکہ ہم اس انیجی کے ساتھ آدھی ہو چکے تو سمدہ ہیلنگ انیجی ایک ایسی ہے جس طرح کہ ہم آہ ایک آہ سولر انیجی کا جو مشین ہوتا ہے جو سولر انیجی کو جازب کرتا ہے سٹور کرتے ہیں انسان بھی اس سمدہ ہیلنگ انیجی کی ٹیکنیکس سے آپ ایک ہیلنگ پاور کو اپنی وجود میں لا سکتا ہے ایک سمدہ ہیلنگ انیجی کے ماسٹر یا گرینڈ ماسٹر کی ذریعے ان کے خاص ٹیکنیکس کے ذریعے یہ پاور آپ کے وجود میں آتا ہے آپ کے ہاتوں میں آتا ہے سانسوں میں آتا ہے آپ کے پوری بوڑی میں آتا ہے اور پھر مختلف ٹیکنیکس ہے اس کے کئی لیولز ہیں اس طریقے سے آپ ہیل کریں گے نیچرل ہیلتھ اپنا اور دوسروں کا آپ اپنے نیچرل ہیلنگ کریں گے جس کا کوئی نقصان سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور دوسروں کے پھر ایسے کبھی کبھی ایسے کرونک ڈیزیز ہے جو کہ میڈیکلی بلکلی انکیور ہوتے ہیں کیوریبل نہیں ہوتے اس کے ٹریٹمنٹ کیا جا سکتا ہے اس نیچرل قدرتی ہیلنگ انیجی کی ذریعی تو یہ انسان کے باڈی میں ہوتا ہے اور اللہ نے کائنات میں پیدا کی ہے ہم اس کو کسی خاص طرقے سے لیتے ہیں اور پھر اس کو اپلائی کرتے ہیں تو اس کے تقریباً ابھی ہزاروں سٹوڈنٹس ہے جو میں نے بنائی پاکستان میں کئی ہزار سٹوڈنٹس ہے اور دوسرا سبجیکٹس ہے پی ایم بیل ہے پاور آف مائنڈ ان ڈبوڈی لینگویجز پاور کو کیسے منیج کیا جائیں پاور کو کیسی جانا جائیں پاور کو کس طرح کی لیا جائیں اور اس کو کیسے استعمال میں لائے جائیں پاور کس چیز کا میں mar کے پاور ہے اور باڈی کے ہماری پاور ہے اور لینگویج کی پاور ہے اس کو کیسے ہم استعمال کر لیں اور اس کی لینگویج کو جان کے بوڈی مائنڈ کے لینگویجز کو جان کے اس کی طرح ہم اپنی شخصیت اپنی زندگی میں جہاں تک چاہیں ہم بہتری لاسکتے ہیں اور ہم ہمارے خیالات ایسے کریٹیو خیالات ہوں ہمارے ایک ہم تخلیقی سوچ کے مالے کو یہ سبجکٹ ہے اور دوسرے پی ایم بی ایل ہم ایف ہے انسانی وجود میں مگنٹک پاورس ہوتی ہے آپ نے کبھی محسوس کیا ہوگا یا دیکھا ہوگا کہ آپ کا کبھی ٹیلیپیٹک رابطہ کسی سے بھی آپ پیار بہت شدید پیار کرتے ہو تو محسوسات ہوتی ہیں ماں کے ساتھ ہوتی ہیں اپنے شریع کے حیات کے ساتھ ہو سکتے ہیں کوئی لف ہو سکتا ہے بچوں کے ساتھ کسی بھی اچھی ٹیچر کے ساتھ یا کسی بھی ساتھ بھی آپ کی کبھی کبھی ڈائریکلی کمونیوکیشن ہوتی ہے رابطہ ہوتے ہیں جسے روحانی متقلم کہتے ہیں یا رابطہ کہتے ہیں پیغام کہتے ہیں تو ایچ ایم ایف میں ٹیلیپیٹک پاورز کو ڈسکس کیا جاتا ہے اس کا سٹڈی کیا جاتے ہیں اور آپ اپنے شخصیت کو کیسے میگنیٹک شخصیت بنائیں آپ کے شخصیت میں ایک کشش ہو نکار ہو بہتر ہو آپ کی شخصیت میں ایک تعمری شخصیت ہو آپ کا ایسا تعمری شخصیت ہو جو کہ آپ دوسروں کو کچھ دے سکیں دوسروں کے زندگیوں میں چینج لاسکے اور اپنی زندگی تو آپ کا چینج ہونے ہی چاہیے صحیح اور یہ میگنیٹک فورسز آپ استعمال کرتے ہیں اپنے گولز کے لئے اپنے ایم کے لئے ایم کیسے بنائے جائیں اپنے گولز کو کیسے بنائے جائیں اور پھر اس کو اپلائی کر کے اپنے زندگی کا جو مقصد ہے اس کو حاصل کیا اس کو پایا جائیں صحیح ہم یہاں صحیح اپنے گفتو بزاری رکھیں گے ایک کالر ہم ایسا شامل ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لائن پپ کون ہے ہمارے صاحب السلام علیکم السلام علیکم biss سکندر سکلینہ سکندر سکھنے کے بعد میں میں نے اس سے پہلے بھی ایک پروگرام کیا ریکی ماسٹری کینی ہے ریکی کے پروگرام میں کیا کرتا ہے لیکن میں یہ دکھانا چاہ رہا کہ جب سے میں نے سکندر سکھا ہے میں اپنی طاقت کے اندر بہت زیادہ بہتری بیٹر میں محسوس کر رہا ہوں میں نے سکندر سکھنے کے بعد لوگوں کی بیماریوں کا ہی نہیں بلکہ روحانی اور نفسیاتی بغیرہ بھی راجعت ہوتے ہیں وہ بھی مقصد کے بہت بہتر طریقے سکر سکتا ہے میں نے اس کے بعد سے آخرین روحانی طاقت کو بہت بڑھا ہو گئے تو محسوس کیا اور سکھنے کے بعد جو ہے نا جو میں نے محسوس کی ہے اس سے پہلے جتنے بھی علم آتے رہے ہیں چیپ آور ہے ریکی ہے اور بھی ہے وہ قریبن قریبن جو بھی چھے لوگ سب سے سب غیر مسلم تھے جو مقصد کے اس علم کے موجد تھے سہی یہ جو ہے نا وہ واحد ایسا مقصد کے علم ہے جس کو ایک مسلمان ملے ڈاکٹر سمد مصافر صاحب نے مقصد اس کو اجاز کیا اور اس کو باقصد سے اس کو بہتر حمل لگی آرہی ہیں اور یہ اس نے سکھا رہا ہے ڈاکٹر مصافر صاحب کو میں نے خلی نحسوس کیا جو کہ کم از کم بہت اچھ لا محب تک کیا اور ان کا خضانہ ہے صحیح کیونکہ طاقت کی اور ان کی مقصد کے طوانے کی جو پاس چیز ہے تو وہ ایک بہتر ہے اور میں مقصد کے بہتر چیز ہے جو مقصد کے آپ کو جو علم سمدہ سیکھتے ہیں جو مقصد باتاتے ہیں تو بہت سی اچھی باتیں ہوتی ہیں انتنے سے میں نے بہت سی نفسیاتی علاجات بھی کیے مگر نیگٹیویٹی کے بھی بہت سی علاجات ہیں اور بھی اس کے لاؤں بہت سے ہیں جی آپ اور کچھ کہنا چاہیں گے جی میں آخری پیغام یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں حق ٹی وی کا بہت شکور ہوں اور تمام منجمنٹ کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے مقصد دکٹر مصافر صاحب کو یہ حق دیا کہ وہ اپنے لا محدود علم کو اور سرچ کو لوگوں نے پہنچائیں جی ہم بھی ڈاکٹر صاحب مصافر کی اس بات کے لئے مشکور ہیں کہ ہماری ریکویسٹ کے اوپر نہ صرف یہ ہے کہ ہر ہفتے ہمارے ڈرائنگ رو میں تشریف آتے ہیں بلکہ ہماری خواہش فر ایک ویکلی پروگرام ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینیس ڈاکس اپ کر رہے ہیں آپ بھی ضرور دیکھئے گا اس کے اندر سندہ ہیلنگ کی جتنی بھی برانچز ہیں چاہے وہ یوگا ہے چاہے وہ پی ایم بی ایو ہے چاہے وہ ایچ ایم ایف ہے وہ سارا ہم اس میں بخیطہ ایک ٹریننگ پروگرام ہے اس کے اندر جس میں نہ صرف تھیوری ڈاکس ہاں بتا رہے ہوتے ہیں بلکہ پیکٹیکل کر کے بھی وہ سکھا رہے ہوتے ہیں اور یہ ایسا ایک پبلک سرویس کے حوالے سے ایک پروگرام ہے جس میں ڈاکٹر صاحب مصافر نے ہکٹ کالیویزن کے ساتھ تعاون کیا ہے اور وہ تمام ناظرین کو اس حوالے سے نہ صرف تھیوری بتاتے ہیں بلکہ پیکٹیکل کر کے وہ سکھا بھی رہے ہیں اور اب یہ ایک آسانی ہو گئی ہے کہ آپ گھر بیٹھ کر بھی یہ تمام کچھ سیکھ سکتے ہیں جی سکرمدر صاحب بہت شکریہ ہمارے ساتھ شامل ہونے کا آپ نے کال کیا آپ نے اپنی تجربات ہمارے ساتھ شیئر کیے جو سمدہ ہیلنگ انرجی جو کہ آپ نے ڈاکٹر صاحب مصافر سے حاصل کی اس کے بعد جو تجربات تھے وہ آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیے ایک بار پھر آپ کا شکریہ آپ پرگرام میں شامل ہونے کا اس سکرمدر صاحب نے جو ہمیں ابھی بتایا اپنے جو ہمارے ساتھ ایکسپریئنسز شیئر کیے انہوں نے نہ صرف روانی طاقت حاصل ہوئی ہے سمدہ ہیلنگ سے بلکہ انہوں نے بے شمار بیماریوں کا بھی علاج کیا ہے تو کیا سمدہ ہیلنگ انرجی سے کسی بھی قسم کی خواب کوئی چھوٹی بیماری ہو یا کوئی بہت بڑی بیماری ہو ان تمام کو ہم فائدہ پہنچا سکتے ہیں اس سمدہ ہیلنگ انرجی سے جے پہلے تو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں سکندر صاحب نے جو نے نکال کی سمدہ ہیلنگ انرجی کا میں نے کہا کئی ہزار سوڈنس ہیں میرے پاکستان میں دوسری ممالک میں پاکستان کے انصبات سے آدھے تو سمدہ ہیلنگ انرجی ایک ایسی طاقت ہے جو کہ دوسری ہیلنگ میتھرڈز کی بجائے یہ بہت سٹرانگ ہیلنگ انرجی ہے کیونکہ جس طرح انہیں نہیں ذکر کہ پہلے میں رکے کیا رکے ماستر کیا اور لیکن ان میں انہوں نے ٹھیک ہے رکے بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن یہ جو سمدہ ہیلنگ انرجی یہ بہت ہائی فریکوینسی پہ ہے اور یہ بہت ہائی فریکوینسی کا ہیلنگ پاور ہے جو ہماری وجود میں آتے ہیں دوسری میتھرز کی نسبت آتے ہیں